السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے کس طرح نہ صرف اپنی پارٹی کو سنبھالا ہے بلکہ باقی پارٹیوں کو مخالف پارٹیوں کو زمین بوست کر دیا ہے دوستو ایک ایسا وقت جب پاکستان تحریک انصاف میں دیگر پارٹیوں کے اور رولنگ پارٹیز کے بڑے بڑے لوگ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہوں ایون آپ کے ایکس گورنر فارمر گورنر آپ کا جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کا ڈیکلائن شروع ہو چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اب اروج کی طرف جا رہی ہے اروج تو پہلے ہی تھا لیکن اب مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پارٹیز اب اس نیج پر پہنچ چکی ہیں کہ ان کے جو لیڈنگ کیریکٹرز تھے وہ ان کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں جا رہے ہیں اب دوستو کون تحریک انصاف میں جا رہا ہے کن شرائط پر اور کس طرح سے جا رہا ہے کس وجہ سے جا رہا ہے اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اس سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو موصول ہو جائے دوستو اب کچھ اچھا دو ریزن ہوتے ہیں اب تحریک انصاف اروج پا رہی ہے اور دیگر پارٹیاں زمین بوس ہو رہی ہیں ان دونوں میں مختلف وجوہات ہیں مختلف لاجکس ہیں تحریک انصاف کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے مظلوم پارٹی بنی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ جڑ رہی ہے عوام کیوں ان کو سپورٹ مل رہی ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے دوسرا انگل ہے نون لیگ پیپلز پارٹی یا اس طرح کی دیگر پارٹیاں جو ہیں ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے کی پوزیشنز کے لوگ وہ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یعنی کہ نواز شریف مریم نواز صاحبہ کا جو رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہو وہ بندہ ان کو چھوڑ جائے اور چھوڑ کر تحریک انصاف کا نعرہ لگا دیں تو پھر اس سے آپ کیا خلص کریں گے یا پھر پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہو کہ ایک سندھ میں بیٹھا ایک قداور شخصیت ایک بڑا نام اس کو پیپلز پارٹی اپنے اندر نہ سما سکے وہ پیپلز پارٹی میں نہ جا سکے یا نہ جانا چاہتا ہو اور کھلا انکار کر دے تو پھر آپ اس سے اس کی پوزیشن کا بھی اندازہ لگا لیجئے اور پھر وہ بندہ وہ قداور شخصیت ہے جو گورنر کے عدے پر بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی یعنی دونوں کو چھوڑ کر ایک ایسی پارٹی جو زیر عطاب ہے اس میں جانا چاہتا ہو تو کچھ تو ہے نا اس پارٹی میں کچھ تو ہے نا تو جناب یہ شخصیت ہے میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا محمد زبیر صاحب محمد زبیر عمر محمد عمر صاحب کے بیٹے ہیں اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں اسد عمر تحریکین صاحب کا حصہ تھے اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے اس کو بھی دیکھیں گے لیکن زبیر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے اور بڑے سینئر رہنما اور بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے اور ایون وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے سندھ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے وہ بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے اور ان کے اپینین کو ایک ویلیو دی جاتی تھی لیکن اب وہ جس طرح سے شاہد خاکان عباسی نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا ہے جس طرح سے چودری نصار صاحب نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا ہے جس طرح مفتہ اسماعیل صاحب نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا ہے اسی طرح سے اب محمد زبیر صاحب نہ صرف نون لیگ کو چھوڑ چکے ہیں بلکہ وہ اب تحریک انصاف میں جا رہے ہیں اس حوالے سے دوستو کچھ بات کر لیتے ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ کاشف عباسی صاحب بڑے تیز ہیں ویسے وہ کاشف صاحب سینئر ہے میرے اور قابل عزت ہے میرے لیے قابل اعترام ہے لیکن میں پوزیٹیو وی میں تعریف کے مد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کافی تیز ہیں یعنی وہ بڑے کلیور ہیں شارپ ہیں یعنی بات اگلوانی ان کو آتی ہے انٹریو کر رہے تھے زبیر صاحب کا آپ نے وہ انٹریو کے مختلف کلپس دیکھے ہوں گے اس وقت سوشل میڈیا پر بڑے پھیل رہے ہیں کیونکہ وہ باگی ہو چکے ہیں نون لیگ سے اور اب وہ نون لیگ کے خلاف بول رہے ہیں اچھا انٹریو پہ تو آ جاتے ہیں لیکن وہ باگی کیوں ہوئے جس طرح دیگر لوگ ہوئے باگی کیوں ہوئے باگی اس لیے ہوئے کہ جب دوہزار سترہ میں نواز شریف صاحب کو حکومت سے نکالا گیا نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزتو کا نعرہ لگایا نعرہ لگایا ایک نیریٹیو بنا اچھا نیریٹیو تھا لیکن نون لیگ اس کو آگے لے کر نہیں چل سکی نیریٹیو سے پیچھے ہٹ گئی اور نون لیگ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں سے اڑتے ہوئے ان کے کندوں پر سوار ہوتے ہوئے حکومت میں آ گئی چاہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو چاہے موجودہ گورنمنٹ ہو تو کچھ اصولی لوگ ہیں جن کو اس چیز سے ان باتوں سے شدید اختلافات تھے اس کے علاوہ مسلم لیگ نون ویسے ہی سمرتی جا رہی ہے وہ آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی ویسے ہی سندھ تک محدود ہے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے زبیر صاحب کو بھی دیگر سیاستدانوں کی طرح سینئر لوگوں کی طرح لگا کہ بھئی جب کشتی ڈوب رہی ہو تو اکل کا تقاضی یہی ہے کہ کشتی سے چھلانگ لگا دی جائے بجائے اس کے کہ کشتی کے ڈوبنے کا انتظار کیا جائے ویسے بھی زبیر صاحب نے دیکھا اس بار اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ اور فل سپورٹ کے ساتھ بھی نون لیگ حکومت بنانے کی پوزیکشن میں نہیں تھی تو آگے تو ان کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کشتی سے کود جاؤ زبیر صاحب کشتی سے کود گئے ہیں اچھا انہوں نے انٹرویو دیا ہے کاشف عباسی صاحب کو اور انٹرویو اس وقت جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح وہ بھی پھیل رہا ہے اور جناب انٹرویو میں فائنلی کشف عباسی صاحب نے اگلوا ہی لیا کہ زبیر صاحب اب تحریک انصاف میں جا رہے ہیں تو کشف عباسی صاحب نے پوچھا کہ کون سی پارٹی جوائن کر رہے ہیں تو زبیر صاحب کہتے ہیں کہ ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا میں کس طرف جا رہا ہوں سوری آج میرا تھوڑا گلہ بھی خراب ہے لیکن خبر چونکہ بڑی دھماکے دار تھی تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی تو کشف عباسی صاحب نے کہا بھئی آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی پارٹی نے اصولوں پر کمپرومائز کر لیا مسلم لگ نون نے اس وجہ سے آپ نے مسلم لگ نون کو چھوڑا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی ہے جو اصولوں پر قائم ہے جس میں آپ جانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا پیپاس پارٹی تو ویسے ہی سندھ تک محدود ہو گئی ہے اور آپ اس میں ایرجسٹ بھی نہیں ہو سکتے مسلم لگ نون چھوڑ چکے ہیں اب آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں کیا آپ شاید خاکان عباسی صاحب کی پارٹی میں جائیں گے جس کا ابھی کچھ وجود کوئی وجود ہی نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ پارٹی سروائیو کر پائے گی یا نہیں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ سروائیو نہیں کر پائے گی تو ایسی پارٹی میں آپ کیوں جائیں گے اور کیا آپ جماعت اسلامی میں جا رہے ہیں آپ کے پاس آپشن تو آلٹی میڈلی تحریک انصاف ہی بچتا ہے نا تو آپ کہاں جائیں گے تو وہ کہتے ہیں جی میں تو بالکل آپ نے ٹھیک کا اصول کی بات کی اگر اصولوں کی بات کی جائے تو اس وقت تحریک انصاف جو ہے اور جس طرح سے قانون کی آئین کی بالادستی کے لیے وہ ڈٹی کھڑی ہے اور اس وقت مظلوم بھی بنی ہوئی ہے اور اس وقت پاورفل بھی ہے سب سے یہ پارٹی اور اس وقت یعنی اس پوزیشن پر کھڑی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئین کے خلاف ورزی کرنے والوں اور آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو جو ہے اور آئین شکنی کرنے والوں کو چیلنج کر رہی ہے اس وقت اگر کوئی جماعت چیلنج کر سکتی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے اور اس وقت چیلنج کی ضرورت بھی ہے کیونکہ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون اور دیگر جماعتیں وہ ساری تو سرینڈر کر چکی ہیں اب اگر کوئی ٹکر دے رہا ہے تو وہ تحریک انصاف دے رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تحریک انصاف بھی پرچ کرو پیچھے ہڑ جاتی ہے تو پھر اگلے دس بارہ سال میں ہمارے نیریٹیو کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی میڈیا کو بولنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی کیونکہ پھر تو وہی چونچو کا مربع ایک تیار ہوگا اور اسی کو اب ریپیٹ کرتے رہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے جو ہے سیویلین بالا دستی ہو پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو اور آئین کی حکمرانی ہو اس کی جو بات کرتی ہے وہ تو جی تحریک انصاف کرتی ہے ٹھیک ہے تو اگر تحریک انصاف پیچھے اٹ جائے تو یہ تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا پھر پھر تو کچھ رہ گئی نہیں اور کہتا ہے اس سب کچھ کو ختم کرنے کا یعنی کہ آئین کی حکمرانی کا اگر کوئی نعرہ لگا رہا ہے تو وہ اس وقت تحریک انصاف ہے اور اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا ہے تو کاشی باباسی صاحب کہتے ہیں کہ واؤ براو کیا زبردست صاحب نے بات کی ہے اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف صحیح جگہ پر کھڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی پرسنٹ کنونس ہو چکے ہیں بیس پرسنٹ اب ڈیسیشن لینا آپ کا باقی ہے تو پھر ایک سوال یہ بھی انہوں نے کیا اور یہ سوال سامنے بھی آتا ہے کہ جی حسد عمر صاحب جو کہ تحریک انصاف میں تھے وہ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں اور زبیر صاحب جو مسلم لیگ نون میں تھے کل تک وہ کہتے تھے کہ حسد عمر کو بھی تحریک انصاف میں نون لیگ میں لاؤں گا وہ خود آج تحریک انصاف میں جا رہے ہیں تو جناب اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ زبیر صاحب کی جو اپنی فیملی ہے ان کے جو بچے ہیں وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں شروع سے یہ حسد عمر صاحب ایک پروگرام میں بتا چکے ہیں وہ یہ بتا چکے ہیں کہ ان کی فیملی ان کے بچے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن زبیر بھائی بھی جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے اور اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ زبیر صاحب تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہے ہیں اب ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا تحریک انصاف سے کوئی رابطہ شابطہ ہے انہوں نے کہا جی رابطے تو ہوتے رہتے ہیں بہت سارے دوست ہیں بہت سارے جاننے والے ہیں ملنے والے ہیں اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہتا ہے تو اب میں آپ کو اندر کی خبر دے دوں اندر کی خبر یہ ہے کہ جو اسد عمر صاحب ہیں وہ بھی تحریک انصاف میں واپس آ رہے ہیں اور زبیر صاحب بھی تحریک انصاف میں واپس آ رہے ہیں اور تحریک انصاف بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں عمران خان صاحب بھی ان کو لینے کے لیے تیار ہیں اور یہ دونوں بھائی بہت جلد باقاعدہ طور پر اعلان کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں ایکٹیو ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے دوستو ہو سکتا ہے آنے والے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے جو بھی ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کا کیا اپیمین ہے یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا چینل آپ کا اپنا ایسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ